اسلام علیکم ناظرین جہاں سے خستال پرگرام میں آپ کو پشامدید کہتے ہیں اور یہ پروڈکشن کی ہے دھابا موویز کی جانب سے اور یہ پروڈکشن کچھ ہی اصحاب پہلے رکی تھی جس کی بنا پہ ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ناظرین ہمیں دیکھنا سننا اور سمجھنا جاتے ہیں جس کے بعد ہم نے ہاں ناظرین یہ اکثر ہوتا ہے یہ اچھا چبل درمہ میں لوگ مار دیتے ہیں جس کو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ عوامی چینل اور اس عوامی چینل کو چلانے کے لیے ناظرین یہ شرب آتی ہے ناظرین عوام کے سامنے اب میں حسا ناظرین بجائی ہے کہ یہ عوامی چینل کیوں دکھاتے ہیں ہم بالکل نیشنل تیش دینا جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے عوام کو پتہ چلے یہ جو دنیا بیٹھی ہوئی ہے اس کا دکھ درد اس کی پریشانی مسائد اور ان کے لیے جو ان کا حل نکالنا ہے وہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے سب کے ساتھ بات کچھ یوں ہے کہ ہمارے پہلے مہمان جہاں سے ان کا نام جہاں سے خستال اور ان کا نام ہے اسلم ایک ہے کہتا ہی میں نے کہتا مارچل نہیں پیٹھتوں نہیں تو کول رہا جی ہمارے پہلے مہمان تو پہل سپیک رہا ہوں جن کے آپ شکل دے کے میں چاہم سکتے ہیں کہ پلکل خستال پانچ میں عزبم نے پھاری وہ بھی مردہ حال نہ کچھ سننے والا نہ کچھ سمجھنے والا اور انہوں نے پچھلے پانچ ساتھ میں کچھ لوگوں کے کچھ ایسے لوگوں کے پیسے دینے جو آپ ان کے سر بیٹھا چکے اور آپ آگے سمجھ گئے ہوں گے باقی تو دوسری سمجھ گئے ہوگے تو دوسرے مہمان ہمارے کلاسیکل موسیقی کے نابیت کلاسیکل موسیقی میں ہمیشہ مار کھانے والے ہمیشہ جوتیوں پڑی ہمیشہ اندے پڑے اور ناظرین ہمارے مہمان کا نام ہے ہمارے مہمان کا نام ہے ارشد بارسی تو جیسا کہ حضر معمول ہمارے پروگرام میں جسے ہم نیشنلی بات کرتے ہیں نیشنلی لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں مسائل تو ہم آج کی پروگرام میں صرف موسیقی میں بات کریں گے کیونکہ ہمارے مہمان جو صرف موسیقی سے تلق نکھنا ہمارے پروفیشنلی موسیقی لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور سب سے پہلے جو مہمان جو ریپیزنٹ کریں گے کلاسیکی موسیقی کو ارشد بارسی اچھا اور جو ریپیزنٹ کریں گے پاپ میوزک کو تو فیل سپیکران لاؤ اور ان کی تقرار کے لیے جو ہم نے مندہ رکھا ہوئے ہیں شیدہ تسائی جو پچھلے چار عرصے میں چار بہن سے کھا چکے ہیں یہ وہ بھی کارل شاہ کی ناظرین تو ہمارا پہلا سوال پاپ میوزک والے سے جو بھی ہائرے گا اس کے پیٹ میں خوش بھی جائیں گی ہمارا پہلا سوال پاپ میوزک کے شہنشاہ جنار تفیل سپیکر اللہ نحمدور نحمد اللہ شہنشاہ اللہ شکریہ تفیل صاحب ہمارے سے سب سے پہلے تو پہلا سوال کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پاپ میوزک آیا کہ کلاسیکل میوزک سے بیلتر ہے یا کہ کلاسیکی موسیقی پاپ میوزک سے بیلتر ہے وادی ہے وادی ہے بہت چگہ سوال کیتا ہے نا خیلانے کوئی اور سوال کیتا ہے بہت چگہ رہا ہے جیسے کرو نے بلائے کوئی اور سوال کیے جائے تو ہمیں ان کو ہٹا کے ان کو پسے پڑھتا ڈال کے دوسری شخصیت ارشد وارسی صاحب جن کے ہمیں شاہد آپ دنگلے لاتے ہیں ہمیں دنگلے لاتے ہیں دنگلے لاتے ہیں نا سپاہ مسالہ نا سپاہ مسالہ اوکی میرا آپ سے وہی سوال ہے ارشد وارسی صاحب کہ آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں کہ یہ تقرار ہونی چاہیے یا کہ تقرار اس کی بلکل ضرورت نہیں ہے جی میرا غیال ہے کہ موسیقی موسیقی ہے موسیقی کو ہم کلاسیکل یا پاپ یا ڈسکو کی خواہد حضور میں قید نہیں کر سکتے انسان کے دل کو جو چھو جائے وہی اچھی موسیقی ہے اگر ایک گناہگار انسان کے دل کو پاپ میوزک چھو جاتا ہے اسے اچھا لگتا ہے کچھ تیر کے لیے خوش ہو جاتا ہے اللہ کی مخلوق کا ایک بندہ خوش ہو جاتا ہے میرا جانت نہیں تیر ہے تو حضور آپ نے موسیقی میں بھی میں بھی م cabeewan ہوں یہ بھی م Miranda اسے لائے اس کا جان avait ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے جار اب سے پوچھنا تھا ناظرین ناظرین نہیں ناظرین نہیں نہیں میں مح divide محدandan سکر ایک سنوہ بکتمیز سنگر ہے دیکھیں جی گندر صاحب نے کہا ہے جنسے دستی صاحب یہ بیٹھے مارے صاحب نے جنسے دستی پکڑی ہوئی ہے ان سے پوچھنا جاتا ہوں اگر آپ میں سے بھی سمت وجہوں لیکن انہوں نے فرمایا ہے انہوں نے ارض کیا ہے انہوں نے اشار فرمایا ہے کہ موسیقی رو کی غزا ہے جو چاہے مردہ مرزی گائے لیکن انہوں نے لیکن انہوں نے لیکن انہوں نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے جی اصل میں یہ ایسے گھرانہ کرتے ہیں اور سمجھ آتے ہیں جیسے کہ انہوں نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کلاسیکی موسیقی ہے جو کلاسیکی گھانے والے ہیں ایک گھانے کو پچاس منٹ پر لے گاتے ہیں اور وہ ہی اگر ہم پاپ میں لے کر آئیں تو وہ ایک گھانہ پچاس منٹ کا پانچ منٹ پر لے جاتا ہے تو اسے ایسے وہاں بچتا ہے اسے نہ صرف وقت بچتا ہے بلکہ لوگوں کی توانے بھی بچتی ہے کلاسیکل موسیقی ہے اس کی تھکاور پچاس منٹ کی برابر ہے تو میرا خیال ہے کہ سلوالی انڈ سٹیڈیلی ونز دا ریس میری کچھوے کی رفتاہ رہا ہے اور ان کی یہ بات سچ ہے لیکن پیل صاحب کے دور میں جب یہ سچے زمانے تھے جب ان کے بعد گاڑی تھی جب سچے زمانے تھے جب بوڑے بندے واقلتے تھے جب آئیت کے اسی تین چارت ساتھ پہلے گاڑا اسے پرک یہ بھی تھا آج کا دور میکل جیکسر کا دور آپ اس دور میں انگلینڈ آئے تھے کلاسیکی موسیقی گانے والے کہ اس دور میں ختم نہیں آیا کرتے تھے آج کا لوگ فون کر لیتے ہیں انٹرنیٹ چھتے ہیں لائبرا موبائل رکھا ہے لائکا موبائل رکھا ہے تو تیزی کا دور ہے اس پر پھرتی تو آپ لوگ کے گانے تو ایسے میں جیسر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب جب گانا شروع کرتے ہیں بچے ہوتے ہیں لیکن جب گانا گاتا ہوتا ہے وہ جوان میں آتے انجھے اپنے بچے رہے تھے اب آپ اس پر میں کیا بولیں گے اسی یہ اچھا سوال ہے یہ بیسے ایکید میں نمبر کا سوال ہے یہ پچیس نمبر کا سوال ہے یہ لازمی سوال ہے یہ لازمی سوال ہے اس کی بہت پرچہ آلی ہوگا یہ معروضی ہے